امران سیریز امران ان اٹلی کا نیا پانڈ امران نے ہوتل کے ریجسٹر میں اپنا نام لولو بوٹا نہیں لکھوایا تھا بلکہ امران کے نام سے ایک عملہ حصید کیا تھا اور اپنے اصل کاغذات دکھایا تھا صبح کو سب سے پہلے اتنے والے لڑے جینسوں فون پر آپ تک آم کر کے جینسوں کو گوائر آیا یس یور میجیسٹری جیمسن کی آواز آئی اردو چلے گی امران بولا دیکھو برخوردار اب تم دونوں وہاں سے بھاگ نکلو ہوتل ایشو کے بھاٹک کے قریب جو مام کا سیاہ گملہ ہے اس میں تین گھنٹے بعد تو میں دو ہزار پونڈ کے گرنسی نوٹ کا پیکنٹ ملے گا نکال لے جو اور میری واقصے تک جہاں جی چاہے ایش کرو باس آج میں نہیں ہے ہی بکواس مت کرو جو تم سکھا گیا اس پر عمل کرو سلسلہ منتہ گھر کے بات کے اکبارات دیکھنے لگا لولو فو بوٹا کی تصویر چاہیہ نہیں ہوئی تھی بس اوٹ پٹنگ ساہ لیا تھا لیکن دوسری طرف ہوتل کے رخص کی تصویریں موجودتی تو بہت برا ہوا وہ آہستہ سے بھر بھر آیا اس کا دھیانی نہیں رہا خیر دیکھا جائے گا آدھے گھنٹے بعد اس نے پھر ولیڈ ایجین سے فون پر رابطہ قائم کر کے مونی سارو سے گفت ہوگا آگاز کیا تمہارا کام ہو گیا ہے لیکن نام میں سن لو بتاؤ جلتی سے وہ پرشتہ گھندا سے بولی دو ہزار پونڈ مقامی گرنسی میں نہیں سٹرلنگ منظور ہے ہوتل پلیشوے کے بھاٹک کے قریب مام کسی اگمل ہے پیگٹ اس میں ڈال دینا وہ اس تک پہنچ جائے گا تم کیوں نہیں ملو گے مسئلہ تھا لیکن ایک ہفتے پاس ضرور ملو گوں کیونکہ ابھی تک چرز اور گانجے کا مسئلہ تھا نہیں وہ کہاں ہیں ہوتل بیشو کے کمرہ نمبر بارہ میں لیکن کچھ پریشان بھی ہے کاؤنٹ کے پاس آ کر شاید اس کی تصویر نہیں تھی لیکن روز کی تصویریں صبح اقوارات میں آ سکتی تھی وہ سے اس کی فکر نہ ہونی چاہیے میں سب کچھ دیکھ لوں گے لیکن اہر دو ہزار پونڈ نہ ملے تو میں تمہیں دیکھ لوں گا وعدہ خلافی میرا چھے شیونیت چھچورے آدمی غزبناک لہجے میں کھا گیا اور سلسلم ان کا تھا ہو گیا عمران نے طویل سانسلے اس کے ہونٹ پر آسودہ سے مسکرات تھی پھر آدھے گھنٹے کے اندر مونی کا اسی شکل میں وہاں پہنچی جس شکل میں علی یاروں کے گھر پر ملی تھی عمران تلوار کھیج کر کھڑ ہو گیا پس جاؤں وہی رکھ ٹھہرو ورنہ غمرے کا فرش ان کا طلاب بن جائے گا ہے میں کھانمی ہوں اسکر بولی میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں تمہارا سورات لگینے کے لئے نہیں میں نے دوہزار پونڈ خرچ کی اور لے رہی گیا فرشت کو بھی اس کا علم نہیں ہے کہ تم کام میں کیسے گھنٹ کر لوں تم اس کی دوست ہو تم بھی اس کے دوست ہے وہ آنکھ دبا کر مسکرائیں اس کی قیمت کم از کم دو لاکھ پونڈ ملے گی عمران تلوار ہلا کر بول اور دو لاکھ پونڈ سے بڑا میرا باپ بھی نہیں ہو کیا چیزیں میری مدد کر تم سارے دینیا سے بھار قدم نہیں نکل سکتے اس کے سارے آدمی راست کی نگرانی کر رہے ہیں تم کہاں کی حمدہ نکلائیں میں تم پھر مرمٹی ہوں کسی قیمت پر تمہیں زائے نہیں ہونے دوں گی میں قسم کھا سکتے ہیں زندگی میں پہلے مردوں اسے مرد کہنے کو دل چاہتا ہے ہاں یہ تو خصوصیت ہے میری عمران ہسکر تلوار جھگاتا ہوا بولا اب یقین آگیا تم میں بھی عورت پن کم مردانہ پن ساتھا ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلو بھار ایک بند گاڑی موجود ہے لیکن یہ تلوار تلوار کے بغیر میں قدم نہیں رکھ سکوں گا یہاں سے دیرنا کرو اور ہوتر لولو کی توجہ ہم پر ہو گئی تو دشواری ہوگی اس نے میکسی پین رکھی تھی شہد تلوار ہی کے لیے تھی اس کے ذہن میں تھا اسی لیے ایسا لیباس پین کر آئی تھی جس میں تلوار چھپا سکے لاؤ تلوار مجھے دور بے فکری سے نکل جاؤ کرنسی ہو تو سانٹ لے لو سوٹ کے ذہن ہی چھوڑ جاؤ عمران نے ہم کاندہ اندار میں تلوار اسے تھام آ دی دوسرے رمے میں ڈھیلی ڈالی میکسی میں چھپ چکی تھی اور بھاڑ نکلائیں بند گاڑی نے لے کر سیدھی بلاڑی اجینس کی طرف روان ہو گئی اور موج کر مونی سارو کے خیمے کے سامنے ہی رکھی تھی اترو اس نے عمران سے کھا اترا اور متہر اندار میں چاروں تک تکتے بولا ہای یہ کونسی چکائے کیا چیزیں بات تم جیسو کی بنا گا مونی کا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں اس کرے خوب تم بھی عجیب چیز ہو اور اپنے ہی قبیلی کی معلوم ہوتی ہے سوالو اگر میرے ساتھ رہنا ہوں تو سال بر میں کڑور کتی بنا دو گی طاقتور اور بہتر ہو بدماشی کے داؤں پیسے کھاؤں گی میک اپ کامائر بناؤں گی اولیار ہو جیسے تمہارے قدموں میں ہوں گے منظور ہو پرجوش انداز میں اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہو اچھے کام مونی کا نے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا پھر وہ اسے خیمے میں لائی تھی کیا پی ہوگئے شکریہ کسی قسم کا ناشا بھی نہیں کرتا حتی کہ تنگاہ کو بھی نہیں اسے چاہیے کافی یہ بہت اچھی بات ہے لیکن عورت ابھی تک اس سے متاثر نہیں ہو سکا اس عاملے میں بحاصل معلوم ہوتے ہو بہت سے پارٹنر ہم اچھی طرح گزارہ کر سکیں گے فیلال تلوار کی بات کرو کم از کم دو لاک پونڈ میں فروغت ہوگی پچاس ہزار تمہارے میرے لئے بچہ ہر کی کیا حقیقت ہے چاہو تو دو لاکھ میں میرے آتھوں فروغت کر دو وہ اتنی مالدار ہو بزنس ہم کڑوروں میں کھلتے ہیں لیکن میں حضب وعدہ تلوار سمیر تمہیں اولپی ایسے ضرور نکال دوں گے اور تمہیں ایک ایسے آدمی کے بس پہنچاؤں گی جو تمہیں پرکے گا اس کے بعد تم بزنس میں شامل ہو جاؤں گے اولی آری جیسے تمہارے بوٹ چاٹیں گے سوال تو ہے کہ تم اس طرح آچانک مجھ تک کیسے مہنچی تھی یہاں کی ایک طاقتور شخصیت ہو اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہو لی اور ایسا نہ ہوتا تو اولی آریوں کے سر پر سوار نہ ہوتی کیوں تمہارے روح سے واقعے پر نہیں یہاں کی یہ خاندانی رئیزادی سمجھتا ہے یہاں جو میرا روح ہے تم بھی ابھی دیکھ لو کہ ذرا ٹھہرو خیمے سے بھان نکلے اور امران ہون کو کتھنا آنکھیں پھاڑے فلمی عرب چیف کے اس ٹرینڈ کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا رہا اور اولی آری کی خاندانی تلوار سامنے ہی رکھی ہوئی تھی آدھے گھنٹے بعد مونی کا حیسن مونو سارو کیمرے میں داخل ہو امران حیرس سے مولا رہے تم تو بالکل بدل گئے اور اولی آری بھی دیکھے گا تو محض تھوڑی سے مشابت کا دھوپہ کھائے گا مونی کا رکھے نہیں سمجھے گا اب تم بہت پیاری لگ رہی ہو سچمجھ ویشی معلوم ہوتا ہے تو محضہ ضرور چاہو گے اس نے نشیلی اما اس میں بھورتے ہوئے گا سچمجھ متاثر کر رہی ہو مونی سارو نے تعلیب آجائی اور ایک ویشت سردہ سائر پی کیمرے میں داخل ہوئا ان دونوں یہ ارگاملیوں کو یہاں لائس نے تیک مانا لہجہ میں کہا اور وہ غلام اس کے سامنے جھکا اور کھائمے سے نکل گیا تھوڑی دیر بعد اس کی ویفسی اور چہرے پر ہوئائی ہوئی تھی سینئر اٹھا وہ بھاگ گیا کیا وہ ہاپتی اٹھی اور میس پر سے چمڑے گا ایک چاپک اٹھا ہے ایک بھی بڑی طرح تو آپ رہتا ہوں محافظوں کو بلاو باہر موجود ہے سینئر اٹھا وہ پردے کی طرح جبٹی ٹھہر ہے امران ہاتھ اٹھا کر بولا وہ رکھ کر اس کی طرح مڑی اور ہاتھ اٹھا کر ایک بھی سے بھار جانے کو تھا کیا تم محافظوں کو مارو کی خالو تار دوں گے میری موجودی میں نہ ممکن ہے کیا ملتا تو میری موجودی میں کسی مرد پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی وہ ہسپڑی اور اسی آنکھوں میں دیکھتے ہو لی وہ مرد نہیں بلکہ عورتوں سے بتا رہے ان سے دو آدمیوں کی نگرانی نہیں کوئی اور صدہ دے تو مان نہیں سکتی اچھا اچھا تمہارے کہنے سے انہیں ماف کر دیں گے پارڈ اینڈ